فیرون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا یو زبیحو نابناکم زبا کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتا کیا کیا ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریاء میں بہا دیا اب دریاء میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دیان رکھنا کدھر جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاء میں بہتے بہتے نا فیرون نے نا دریاء کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا آپ کو بتا ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے آج کال ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فام آوز رکھا ہوا ہے میرا فام آوز اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرہ کہتے تھے تو اس نے بھی اس طرح کا فام آوز بنایا ہوا تھا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر سندوق کے اندر جا رہے ہیں فیرون اور ان کی بیوی حضرت یاسیہ بے اولاد تھی بڑی تڑپ تھی بیٹے کی وہ بھی وہاں کڑی تھی سندوق تیرتا ہوا آیا تو فیرون نے کہا کہ جب وہ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے یہ تو اب مارنا لے گا لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آس یہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں سے بیٹا ہوا یہاں آگیا ہے تو ایسے ہی چھوڑ یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں تو آس یہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نہ بس بہتی سوار ہو گیا ہے ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کیا ہے اب رکھ لیا مان گیا فیرون آپ فیرون کے گھر میں جو اس لئے بچے مروہ رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورج پانے لگے اسی کے گھر میں اب عورتیں مگائیں گئیں دودھ پلانے کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتے رہتی تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں بڑی ساو ستری ہے مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا تو فیرون کہنے لگا دوڑ کے لاؤ تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا فیرون کو پھر تھوڑا شک ہوا ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فیرون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے اس کی داڑی پکڑ کے تو ایک گھنسہ دے مارا جلالی تو شروع سے ہے نا تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں میں تلخی محسوس کرتا ہوں اس نے کہا بچوں کو کیا پتا خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھتی ایک طرف انگارے رکھ دیئے وہ بھی حضرت بی آسیہ کہتی ہے کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا اللہ کے نبی تھے جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے پھر انہوں نے لگا آپ بتا اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا انہیں کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے تو آپ آگ کے طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پر رکھ لیا تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا بدا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہ ہی بچہ ہوتا تو آگ اور بار مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے رب شرح لی صدری یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ موں میں رکھا تھا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آگئی تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرہ کھول دے تاکہ میں کھل کے فیرون کے سامنے بات کر سکوں وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے وہیں پلے وہیں جوان ہوئے وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی بہن بھی ملی ماں بھی ملی اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فیرون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائے کہ موسیٰ پھر فیرون کے گھر میں پلنے لگے اور جب جوان ہو گئے تو فیرون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے جلال فرماتے تھے تو فیرون پھر نراز نراز رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو آدمی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فیرون کی اپنی قوم میں سے وہ دو نعابد میں جھگڑ رہے تھے لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی وہ جو فیرون کے قریبی لوگوں میں سے تھا وہ ظلم کر رہا تھا اور بود اٹھانے کی بات کر رہا تھا اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہیں دیکھیں میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ نے بس اس کو سمجھایا آپ پر کچھ لوگوں کو سمجھ تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا ایک گھنسہ مارا صرف ایک ہی ایک ہی یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھنسہ ایک بھی برداشت نہیں کرتے وہ ایک مارا آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا ایک ہم مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استقوار بھی فرمائی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی جائی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے وہ سنا کرتے تھے نام کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے وہ کم از کم دشمنی تو اکل مندی سے کرتا ہے لیکن جو بے وکوف دوست ہو بے وکوف حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا پھر اس نے مدد کے لئے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے تو خود بڑا جھگڑا لو ہے تو انہیں روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ٹانٹنے کے لئے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہچتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے حضرت موسیٰ قلیم اللہ اعلیٰ نبی نعوہ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بہت پھر فیرون کے دربار تک گئی وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور ماز اللہ شہید کریں گے کسی نے آکے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں اس لیے کہ آپ کے لئے یہاں حالات درست اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بہت کہ فل آدمی کیا اعطمہ فلان لگا حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجرت کیوں فرمائی یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے بلا وجہ چھیڑ دیتے اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے مجھے طلاق ہو گئی تھی تو مجھے ایک تانہ روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی بھئی یہ کوتانے والی بات ہے کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے اللہ کے مابوب علیہ السلام کے دو صاحب زادیوں کو ابو لحب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی کس کی غلطی تھی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں جہاں کیوں طلاق تو اتنی جلدی بات تھوڑی گھر دیں گیا تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے مدین وہ علاقہ تھا جہاں فیرون کی حکومت کوئی نہیں تھا حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو وہ گاڑ پہ پانی پلا رہے اور دو خمتین ہیں وہ بالکل پیچھے کڑی ہیں تو حضرت موسیٰ قلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی تو وہ کہنے لگے ہمارا بھائی کو انہی باپ ہمارا بھوڑا ہے اللہ اکبر مجبوری یہ ہے ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر دا کہ ہماری باری نہیں آئے گی تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے اور جتنے بھی مرد آتا جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے اور عورتیں بھی جاری گھڑی تھیں حضرت موسیٰ جات سے آگے پڑے پیچھے اٹھو ان دو خواتین پاک بعض عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں جا کے اپنے والی سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جو مجبور اور بے قص کے لئے اچھے جذبات رکھتا ہے فرمایا جلدی لاؤ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شویب علیہ السلام تھے حضرت شویب نے گھر بلایا اپنی ایک بیٹی کو بھیجا فرما بیٹے بلا کے لاؤ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ عجرت تیہ کر لیں آٹھ سال یا دس سال آپ میری بکریوں کو چرائیں میرے گھر میں رہیں اور پھر فوراں ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں کہ دیکھ بال کھریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں تو آٹھ سے دس سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں نہ تھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جال رہی ہے میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے گرمی حاصل کر سکے وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں اور حضرت موسیٰ قلیم اللہ تو وہاں وہی آنی شروع وہاں وہی اللہ تعالی نے انہیں وہ اسہ آتا فرمایا جو پھر بعد میں ازدہہ بنتا تھا رب کریم نے وہی حضرت موسیٰ قلیم کو وہی ید بیزہ آتا فرمایا اپنا ہاتھ گرے بان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور صورت کی طرح روشنی دیا کرتا ید بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کی انداد بڑے انوکھیں بھائی یوسف ککومے میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لیا ہوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فیرون نے موجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پہ ڈالا اپنا آسا اپنی چھڑی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو ایک واضح ازدہا بن گیا پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گرے بان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا نور پیدا ہو گیا یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس دینوں میں فیرون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادو گروں کو جمع کرو جادو گر آئے انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے ماز اللہ لیکن اگر ہم غالب آگئے تو پھر ہمارا انام کیا ہوگا سودہ پہلے تیہ کر رہے ہیں کیا انام ملے گا اس نے کہا کہ اگر تم غالب آگئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے لوگ بڑے پاپڑ بھیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں بالخصوص جو بادشاہوں کی قریبی ہوتے ہیں بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور ساف ستری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں خیر جادوگروں نے جب کہا میں کیا لوگے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سہر زدہ کر دیا جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں ان کی رسیاں سام بن گئی تھی نا دراصل وہ سام بنی نہیں تھی لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا انہیں سام نظر آ رہا تھا فرمایا آپ بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں وہ آسا سام بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگلی گیا ان کی بہت ساری رسیاں سام بنی تھی ان کا ایک ہی آسا سام بنا اور سب کو نگل گیا اس طرح کے موجرے کی حکانیت اور جادوگروں کا بوتلان ثابت ہوا اور فرونی رسوا ہو گئے جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے فرون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سندھ سے کاٹ دوں گا یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا سیدھا پیر کاٹ دوں گا میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں صدا دینا چاہتے ہو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سبر اور استقامت کی دعا کی اس کے بعد فرون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹنیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ فرون نے کلمہ نہیں پڑا اور جادوگار کلمہ پڑ گئے وہ کس طرح کلمہ پڑ گئے تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا عدب بڑا کیا تھا جادوگار حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسین آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں آپ پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں تو اتنا سا عدب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا عدب کرے وہ بھئی ایمان نہیں رہ سکتا جو نبی کا عدب کرے وہ بھئی ایمان نہیں رہ سکتا اور جو نبی کی بید بھی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا ختم ہو گئی بات یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر اللہ تعالی نے فیرونیوں پر کہت سالی کا عذاب نازل کیا فیرونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال کردانتے تھے کہتے تھے یہ ہماری طرف سے اور برائی کو ماذا اللہ بد شگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے طرف منصوب کرتے تھے کہتے تھے ماذا اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہوتے نہ نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے وہ ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زیمیندار نے نماز پڑھنے شروع کی تھی تو اس کے جانور مردے شروع ہو گئے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر آزاب کیا نازل کیا آیت نمبر ایک سو تیس اور ایک سو تین تالیس کبھی آپ سورہ عراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا جمعوں کا مینڈکوں کا اور خون کا آزاب نازل کیا یہ کس قسم کا آزاب ہے جمعے پڑھ گئے ٹڈیاں آگئے یہ اللہ نے آزاب نازل کیا جب وہ آزاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ آزاب تل جائے اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی آغاد کر دیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب آزاب تل جانے کے بعد فیرونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے بنو قریضہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم ایک بات آپ سے یہاں روک کے ارز کر دوں ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج شہی نماز شروع کر دیں ذرا تو یہ زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم نے نیک پھر کیا ہوتا ہے شفاہ ہو گئی تو چھوٹی ہو گئی یہ طریقہ درست نہیں یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی وہ تو بچ گئے لیکن فیرونی سارے دریا کے اندر گھرک ہو گئے حضرت مقصہ علیہ السلام تو سلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی یہ خدا بنا دیجئے حضرت مقصہ علیہ السلام نے فرمایا بدھ پرستی کرنے والے جاہل ہیں یہ بدھ پرست قوم کے پاس جب گئے بنی اسرائیل والے بدھ پوچھتے ہوئے دیکھا دکانے لگے ہمارے لئے بھی سامنے بنا کر راکھ دو فرمایا یہ تو جاہل ہیں تم انہیں دیکھ کے اصل قبول کر رہے ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ تور پر تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا وہاں آجائے میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں چالیس دن کا یہ عرصہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب بیارے لی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ دور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام داونا لاسکے اور بہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریضہ ریضہ ہو گیا اس کا ذکر بھی اللہ نے نہیں آیات میں فرمایا آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے قلیم اللہ کا منصب عطا کرنے تورات عطا کرنے کا ذکر ہے آگے جل کے بتایا کہ جو متقبر لوگ ہیں نا وہ آیاتِ الہیہ سے مو پھیرتے اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے عمال باطل ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیوراز سے پچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے ان میں ایک جادوگر تھا سامری سونا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے حضرت موسیٰ کوہتور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے سونے کا ایک پچھڑا بنا لیا اس میں سونے کی تاریں اس کے موں میں لگائیں ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹا فٹ ماننا شروع کر لی فٹا فٹ ماننا کہنے لگے یہ ٹھیک ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی حارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک اے میرے ماں جائے اے میرے بھائی قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر رسنے کا موقع نہ دینا چاہیے پھر آیت نمبر ایک سو ایک آون میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلماتی استقفار کا ذکر ہے آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھڑا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈڑنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی آیت نمبر ایک سو چھپن سے لے کر ایک سو اٹھاون تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اللہ تعالی نے فرما یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں گے یہ انہیں ملے گی نعمت اور پھر وہ زکاة دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیر بھی کریں گے